موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے ریال اسٹیٹ کی ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ہم ریال اسٹیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ایشیوز ہائلائٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کانسٹرکشن انڈسٹی کہاں پر کھڑی ہے انفرائیسٹرکچر پاکستان اور خصوصاً کراچی کا وہ کس طرف جا رہا ہے پاپولیشن کا اضافہ ہو رہا ہے کیا ہم نے اپنی تیاری کی ہے یا نہیں اسی پر آج بات کریں گے اس پر بات کرنی کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے مارکٹ کا بہت اچھا نام ہے بڑے ایکسپریئنس ہے اپنے ڈومین کو لے کر عابد اقبال کا پاریہ صاحب نے جوائن کیا ہے چیرمن ہے عابد گروپ کے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں عابی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام آپ کیسے ہیں خریدے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک تھا کہیں سر کیسا چل رہا ہے آپ لوگ کا کام ریال اسٹیٹ کا کنسٹرکشن انڈسٹی کا دیکھیں اس وقت تو اس پر جمہود تاری ہے اور اس کی ریزن سب سے پہلے تو وہی ہے جو جو سپریم کورٹ کی جانب سے وارٹر کمیشن کے اندر جو ریکمینڈیشن آئی ہیں کہ جو ہے ہائی رائز بینڈ ہے اور گاؤنڈ پلس ٹو سے مزید گاؤنڈ پلس ٹو سے زیادہ کنسٹرکشن کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے پانی کے مسلے کو لے کے تو اس کی وجہ سے جمہود تاری ہے جو ہر جگہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی اب نکل کے سامنے آرہے ہیں جس کو پہلے ایڈریس نہیں کیا گیا یا جب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اسے وقت کو دیکھا نہیں کیا آپ کے سالوشن سمجھتے ہیں کہ ہائی رائز بینڈ کرنا انفرسترکچر کا سالوشن ہے فورا ٹائم بینگ دیکھیں ہائی رائز کو بینڈ کرنا تو کطن کوئی سالوشن نہیں ہے یہ تو اس میں کوئی ربط نہیں ہے کہ آپ انفرسترکچر نہیں ہیں تو ہائی رائز کو بینڈ کریں اصل بات ہے کہ انفرسٹرکچر پہ کام ہونا چاہیے اور انفرسٹرکچر کے اوپر کام جو ہے وہ مازی میں اور ابھی بھی حکومت کے ادارے سارے کر رہے ہیں لیکن کوڈینیشن کی کمی ہے ویل کی کمی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم آؤٹپٹ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جیسے اگر ہم کہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے ہمیں سب سے زیادہ با اختیار ادارہ برانا چاہیے اور ماسٹر پلین کی کوڈینیشن سے باقی ادارے اگر کام کریں تو ہمیں یہ مسائل فیس ہی نہیں کرنے پڑے یہ ہمیں نظر بھی نہ آئے کہ یہ کوئی پانی کا مسئلہ رہا یا کوئی کمیونیکیشن کا مسئلہ رہا یا اس حوالے سے کوئی اور مشکلات ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہ آئے لیکن چونکہ کوئی کوڈینیشن نہیں ہے اور ماسٹر پلین کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا یا ماسٹر پلین آن بورڈ ہوتا ہے تو اس کی ریکومنڈیشن پر عمل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے صرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں پوٹینشل ہے خصوصاً بیلڈرز جو ہے پہلے کنسٹرکشن کرواتے تھے ان کو بڑا مارجن ملتا تھا لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملتی تھی ایک پورا سرکل اور سپلائی چینج چلتا تھا کنسٹرکشن محدود ہو کے رہ گئی ہے سمٹ کے پریسز وہ بڑھ رہے ہیں اس پہ ٹیکسیشن الگ لگ چکی ہے اسٹیل کے پریسز وہ بڑھ رہے ہیں اس پہ ٹیکسیشن الگ لگ چکی ہے ایکانومی ہمارا کریسز فیس کر رہی ہے ایسے میں ہم چیلنجز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ریال اسٹیٹ کے پھر بین کر دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بہتر پالیسی میکنگ ہونی چاہیے ایک بہتر پالیسی ریال اسٹیٹ کے لیے ہو جائے تو بہت موستر اور بہتر رہے گا دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پالیسی موجود ہیں اس پر امیلیمنٹیشن نہیں ہو رہا اور اب اس کو جو ہے ہنگامی بنیاد کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی لیجیسلیشن ہونی چاہیے کسی قسم کی کوئی پالیسی آنی چاہیے اور گورنمنٹ کو آگے آکے اور جو اداروں کو آگے آکے اس سیکٹر کو سپورٹ کرنا پڑے گا ورنہ ہم اس سے بھی ہوئی تو ہے گورنمنٹ کے سٹیکھولڈرز کہتے ہیں کہ ہم نے کمپنی آرڈیننس دوہزار سترہ کے تحت تمام تر اختیارات ایسی سی پی کو دیئے ہیں آپ لوگ اس سے جو ہے تمام تر معاملات اپنے اٹھا سکتے ہیں گورنمنٹ سٹیکھولڈرز تو کسی قیمت پر بات کرنے کو تیار نہیں کہ سبائی معاملات ہیں اس کے بعد آپ کی ٹیکسیشن کے معاملات اگر ایفیڈرل کے ہیں تو اس کے بعد وہ ہم سے ریپورٹ کروایے ہے ہم نے تو بہتر قانون سازھی کی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ قانون سازی جس کی ایسی سی پی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ ویک الگ ڈومین کی بات ہو رہی ہے وہ تو سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس وقت مسئلہ ہمارے سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے سے زیادہ ہمارے سیکٹر کی سروائیول کہا گیا ہے اب اس سیکٹر کو سروائیول کرنے کے لیے آپ نے شرط لگا دی کہ پانی ہوگا تو آپ کام کر سکیں گے پانی دینا تو ہمارے سیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے ریال سٹیٹ سیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کا یہ کام نہیں ہے پانی تو حکومت کے ادارے پروائیڈ کریں گے اگر اربنائزیشن ہوئی ہے اور اگر کراچی شہر ایک کاؤسما پولیٹن سٹی ہم اس کو کہتے ہیں یا ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک اربن سینٹر بن گیا ہے پورے کنٹری کا تو اس کے اندر تو ذمہ داریاں تو حکومتی اداروں کی ہے کیونکہ وہ اس حوالے سے تیاری کریں اس حوالے سے چیزیں مہیا کریں اگر آپ دیکھئے ہمارے سیکٹر میں اگر بلڈرز اور ڈیولپرز کسی قسم کی کوئی بھی پرمیشن لیتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی اجازت لیتے ہیں اس کو کئی محکموں سے کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے اور کئی قسم کی فیسز دینی پڑتی اور ان تمام فیسز کے اندر بہت بڑا حصہ انفرسٹرکچر کی مد میں وصول کیا جاتا ہے لیکن اس کو انفرسٹرکچر پہ خرچ نہیں کیا جاتا یا انفرسٹرکچر تک وہاں پہ جو ادارے ہیں ان تک وہ رقم نہیں پہنچتی اور اگر پہنچتی ہے تو اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اور جو ہے بس ایک قسم کا سرکل سرکل آپ نے بھی کہا کہ ہمارے سروائیول کی بات دیتے تو سر ریگولیشن جیسے میں نے سوال کمپنی آڈیجنز ہوتا سترہ کا کیا تھا ریگولیشن سروائیول کیلئے تو بنائی جاتی ہیں کہ ایک ادارہ بیٹھا ہو ہم آپ سے یہ ارس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریال اسٹیٹ کے لئے ایک علیہ دا انڈسٹی ڈیکلیئر کریں سب سے پہلے اس کو ایک علیہ دا ریگولیٹر ادارہ بنا کر رکھا جائے سامنے اس کو مزید کسی ادارے کو نہیں سوپا جائے اور وہاں پر وہ لوگ لگائے جائیں جن کو ریال اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ کے ایشیوز کا معلوم ہو تاکہ ان کے پاس کوئی بھی پرابلم اپنی سٹیٹمنٹ کے طور پر لے کر آئے تو سولوشن کی مد میں آپ کے پاس اتنے جگہ وسائل ہوں آپ کے پاس اتنی سوچ ہو ڈیسیجن میکنگ کے اختیارات ہوں کہ آپ بہتر سولوشن پروائیٹ کر سکیں نہیں وہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے ایسی سی پی کی جو ریگولیشنز اس کے اس حوالے سے اس حوالے سے ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے سیکٹر کے اندر تمام لوگ تیار ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور ریگولیٹ ہونے کے لیے اس میں زیادہ تر جو ایڈریس کیا گیا ہے وہ جو نے فائننشل میٹرز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ فائننشل جو ہیں وہ کس طرح سے اور اس پہ آپ کھل کے بولنے سر اس پہ اعترازات ہیں آپ لوگوں کو ہم انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا لگائے گئے ہیں وہ ریال اسٹیٹ کے بلڈر کے لیے فیور میں نہیں ہے انشورنس نہیں ہے انشورٹی نہیں ہے پراپٹی ٹرانزیکشن کو لے کے اور اتنے زیادہ سٹرنگ دیکھی آپ نے ریال اسٹیٹ میں تو آپ کو تو قوانین بڑے اچھے رکھنے چاہیے اس ملک میں ایف ڈی آئی آتا ہے اس ملک میں لوگ پیسہ انویسٹ کرتے انفرچنیٹ بلڈرز خوش نہیں ہیں وہ دوبائی مارکٹ کا روک کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریگولیٹ ہونے کے لیے ہمیں خود بھی تیار ہونا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا کانون کو اپنانا ہوگا کانون پر عمل کرنا ہوگا اور کانون کو سمجھ ہوگا تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اندر خود ویل ہونی چاہیے کہ ہم کانون کے دائرے میں رہے کر کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کانون کے اندر جو ہمیں اعتراضات ہیں اس کو ہم صحیح فورم پر جا کے ایڈریز کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ آباد کا ایک فورم موجود ہے بہت درست اور وہ اس پر کام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے اس کی اہمیت کو یا اس کی ضرورت کو سمجھ نہیں رہا ہے اور اگر ایک چیز اب اگر تیہ ہے کہ یہ ریگولیٹ ہونا ہے سیکٹر تو اس کو اس کے لیے جو بھی ضرورت ہے اور اس حوالے سے اس حوالے سے جس قسم کی بھی ترجیحات تیہ کرنی ہے تو انڈسٹری کو سٹیک ہولڈرز کو تیہ کرنی کون درست کرے گا ریال اسٹیٹ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ اسی افرہ تفری میں اسی ہنگامی اور انتشار کی صورتحال میں کشمہ کش میں انویسٹر پریشان مجبوراً ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں کب ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے کب ہم اس کو ریگولیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے اور کب ہم اس میں پوٹینچل آتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے پوٹینچل کی کوئی کمی نہیں ہے یہ تو سکاییز دا لیمیٹ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سیکٹر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گے دوبائی کے انویسمنٹ یہاں پر سکتی ہے اتنا دادہہ پوٹینچل ہے دوبائی کے سطے اکھولیس گراؤنگ دوبائی تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں بستے ہیں اور کم از کم تین ملین اوورسیز پاکستانی ایسے پوٹینچل انویسٹر ہیں جو ان کا دل دھڑکن ہر وقت پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انویسمنٹ کریں یا پاکستان کے اندر ان کے سٹیکس ہوں لیکن اسی بات سے گھبراتے ہیں کہ کوئی ترانسپیننسی نہیں ہے ریگولیشنس نہیں ہے اور کسی بھی حوالے سے لے کے نہیں ہے یعنی کہ ہمارے سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے کانفیڈنس کو لوگوں کے اعتماد کو خراب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی پولیسیز ایسی ہیں کہ وہ آج صبح کچھ ہے رات کو کچھ ہے اور اچانک سے جو ہے اوور دا نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں یہ تو درست چیز نہیں ہے یا اس کو بھی ہم فیور کریں گے گورنمنٹ پولیسیز میں رات و رات چیزیں اور قانون بنانا جس نوٹ فیر ایسے اندر اندرسٹری نہیں تصور کرتے ہیں اس کو کوئی سوچ ہی نہیں رہا سر تین سال ہاؤسنگ منسٹر ہے وہ تو نظر بھی نہیں آیا وفاقی کابینا میں ان کا پورٹفولیو سٹرانگ تھا لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا سمجھ میں مجھے نہیں آیا ہاؤسنگ کی منسٹری کو لے کر جو کہا عیساق ڈار صاحب نے انٹروین کیا اور عیساق ڈار صاحب نے رسمی ریگولیشنز کے معاملات اٹھایا وہی پریس کانفرنس میں وہی ہر میٹنگ میں اور وہی پریس کانفرنس میں نہیں آپ بلکل آپ سے ہی کر رہے ہیں فیڈرل سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سوبائی سبجیکٹ ہو گیا اٹھاروی ترمیم کے بعد بلکل بلکل تو ہمیں سندھ حکومت کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے اور سندھ حکومت اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کر سکتی ہے جس سے سب سے پہلے تو اس کو انڈسٹری تصور کرنا بلکل ساہی اور ساتھ ساتھ انڈسٹرکچر کے حوالے سے سندھ حکومت کے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ ہم افرا تفری کا شکار ہوئے اور ہمیں کراچی شہر کو اون کرنا پڑے گا تمام لوگوں کو اون کرنا پڑے گا اور یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارا شہر ہے بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرا شہر ہے یہ ہم سب کا شہر ہے اور ہم سب کا اس میں ہمیں اس سے آگے جانا ہوگا کہ ہم سب کا اور ہمارا کہنے سے تو شاید ہم صحیح بات ہے اپنی جو ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے یعنی کہ تمہارا بھی تو تم بھی کر لو میرا شہر ہے کہنا پڑے گا میرا شہر ہے میرا شہر ہے کہنا پڑے گا اور میرا شہر ہمیں کچھرا اٹھانا پڑے اپنی گاڑیوں میں رکھنا پڑے پرسنل تو کوئی کوئی دور آئے نہیں ہے سرکاری گاڑیاں تو پرسنل نہیں ہوتی وہ بھی گاڑیوں ہوتی ہیں کچھرا اٹھانے سے پہلے کچھرا پھیکنے سے اجتناب کرنا پڑے گا بہت امپورٹنٹ بات ہے سر ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا میرا شہر سمجھنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو ہر آدمی اپنا شہر سمجھتا ہے لیکن بس کہیں نہ کہیں کوئی ویل کی کمی ہے جو اور اٹھاؤ کی سمجھتا ہے آپ اچھی بات کریں میری بھی سندھ گارمنٹ سے بڑی ریکویسٹ رہی گورنر اور یہ جو سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں میں نے انٹرویو میں بھی بات رکھی تھی سامنے میں نے کہا سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کل میرے فادر وینڈ ٹو دہ حسن اسکوائر انہوں نے رات نے بولا انہوں نے فرس ٹائم حسن اسکوائر والا روڈ ٹرابل کیا کسی شادی میں جانا تھا کیونکہ وہ ٹرابل وہاں سے نہیں کرتے وہ سرپرائز آن ڈیٹ ٹائم وہ آکے بتایا کیا روڈ بنایا ہے میں نے رات میں لائٹیں جل رہی ہیں کیونکہ میں تو عمومن راتوں کو وہاں سے نکل کے گزرتا ہوں میں تو جب جب گزرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں میں کہتا ہوں جب حسن اسکوائر یونیورسٹی روڈ آپ اتنا اچھا کر سکتے ہیں اسی شہر میں رہ کر تو وائی نور دہ ہول کراچی بلکل دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں حکومت کے پاس ویل ہوتی ہے اب یہ بات میں نے اپنے پروگرام میں کوئی بارہ سے پندہ دفعہ تو چیف منسٹر صاحب کی اس اقدام کو لے کی کہی ہوگی جو کہ بڑا ہیٹس آف رہا ٹھیک ہے میں کوئی سرکاری ملازم تھوڑی ہوں ان کا کہ میں یہ باتیں کروں گا ایک اچھی چیز آپ کریں گے سر آپ ہی کے لوگ تعریف کریں گے آپ کو اپریشییٹ کرنی کیا اگر آپ کسی اچھے کام کی تعریف نہیں کریں گے اور ہم صرف خاص طور پر سر آپ نے حسن سکرائب آلا روڈ دیکھا ہے بلکل بلکل کچھا لگتا ہے رات نا آپ گزریں وہاں سے رات کو مناظر بھائیں کہ وہاں لائٹس جلتی ہیں بلکل تو وہ بہت بیوٹیفل لگتا ہے پورے شہر کی ضرورت ہے اور اپریشییٹ کرنا چاہیے چیف منسٹر صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی دکھائی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے تو وہ بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دو مہینے میں اپنے جو سابر آرڈینیٹس کو بولا کہ اس کو مجھے کمپلیٹ چاہیے آپ پروجیکٹ پر گیا لوکیشن پر آیا اپنے ایک دن میں دو چکر بھی لگا ہے تو یہ ذاتی دلچسپی والا بات اپریشییٹ کرنے کی بلکل ضرورت ہے اور ان کی بلکل اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہمیں تو ادارے مضبوط کرنا ہے ادارے ہمیں شخصیت کو تو مضبوط نہیں کرنا ہے بکل صحیح ہے مراد علی شاہ صاحب کی will ہے ان کا انٹرسٹ ہے تو دیکھیں سیزیں ہو رہی ہیں لیکن مراد علی شاہ صاحب کل نہیں ہوں گے تو پھر کون کرے گا یہ صحیح بات ہے سندھ گارمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے مراد علی شاہ کا انتظار کریں گے اللہ کرے کہ ہمیں دوسرا مراد علی شاہ بھی ملے لیکن یہ کیسے ہوگا یہ ادارہ اگر مضبوط ہو چاہے مراد علی شاہ صاحب آئے چاہے کوئی اور صاحب بہت اچھی بات ہے یہی تو ہمارے بیورکریسی کی اب سوچ بدل رہی ہے اور ما شاء اللہ جسے صاحب سے لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک انڈیویجل پر انحصار نہ کر سکے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سابق وزیرعظم صاحب نے اتنا اپنے آپ کو کیا کہ مجھ سے پاکستان مجھ سے سی پیک مجھ سے ترقی یہ چیز ختم ہونی چاہیے let's do for Pakistan and first for Pakistan and first for our provinces نہیں بلکل یہی بات ہے ادارے مضبوط ہوں گے چیزیں خود ڈیلیور ہوتی رہیں گی اور جو ہے معاملات جو ہے آپ خود دیکھیں گے بہتری کی طرف جاتے رہیں گے اگر ہم ایڈاو کی زم پہ چلیں گے شخصیات پہ چلیں گے سر بخت ختم ہو رہا ہے کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اصل بات ساری یہ ہے کہ ہم ریل سٹیٹ کو یا گورمنٹ کو یا کسی کو بھی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اس شہر کو جو ہے ہم تمام لوگ جو ہے اس میں رہتے ہیں یہ ہمارا شہر ہے یہ ہمارا سوبہ ہے یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم اس انداز میں اس کے سب میں بڑا آپ کو فیل کر رہا ہوں ہم اموشنلی آپ جو بات کر رہے ہیں I can feel it I can see your eyes as well behind the glasses of this because you are too emotional and the association of with the country سب سٹیزنس کی یہی association ہونی چاہیے thank you so much سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکال آپ نے دیکھا جی عابد اقبال کا واریہ صاحب اموشنل ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے دیکھیں ہر شہری کی یہی سوچ ہونی چاہیے ہم بھی یہاں بڑی ذمہ داری سے بیٹھ کر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں امپروف ہو جائیں بکوز ہم نے بھاگنا نہیں ہے دو سال بعد یا ایک سال بعد ہم نے تیاری نہیں کی کہ ہم لندن جانا ہے کہ دوبائی جا کر پھر پانچ سال بعد آئیں گی سردیاں پڑھیں گی تو آگے تین چل مہینے کے لیے نو نوٹ اٹال ہم نے اس کنٹری میں لہنا ہے اور جب ہی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ورنہ ہمارے انفارچنیٹ انفارچنیٹ شاید پولیٹیشنز کی سوچ ہے یہ کہ رہتے بہار ہیں بچے بہار ہیں پراپرٹی بہار ہے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے stay with us